بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گمراہ اور خواہشات کی پیروی کرنے والوں کی صحبت رکھنے میں بہت زیادہ نقصان ہے ان سے بچو اکلمند آدمی وہ ہے جو عزت نفس کا خیال کر کے عزت و وقار میں اضافہ کرنے والے آمال کا پابند ہو جائے اور بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنے ہی ہاتھوں اپنی ذات کو ہلاکت اور رسوائی میں مبتلا کر دے کونوں مقام کی ایک ایک چیز سوچنے والے کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے جس خدا نے آج روزی دی ہے وہی خدا کل نئی روزی دے گا آج کی روزی میسر ہو تو پھر کل کی فکر کرنا عیب ہے اگر وطن میں مقیم ہوتے ہوئے طلب علم، طلب رزق اور اقتصاب معالی کے اسباب میسر نہ ہوں تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان مقامات کی طرف ضرور سفر کرے جہاں یہ فضیلتیں با آسانی میسر ہو سکیں مومن کو مبارک اوقات اور مبارک مقامات میں اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرنا چاہیے داناں وہ ہے جو دھوکے کے گھر کی فکر کرنے کی بجائے بلا تاخیر دائمی گھر کی فکر کرے اور بقدر کفاف دنیا پر گزارا کرے ہمیشہ کی راحت پر نظر رکھے ہر لمحہ موت کی گریفت کا دیان رکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ این غفلت میں روح قبض ہو جائے اور دنیا سے خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑے دنیا ایک امتحان ہے اکل مند آدمی وہ ہے جو اس امتحان گاہ میں محنت کر کے کامیابی حاصل کر لے بے وفا دوست اور بے دین لوگوں سے کنارہ کشی کرو اور دینی امور میں معاون بننے والے مخلص اولیاء کو دوست رکھو محتاج انسانوں کے سامنے دستے سوال ہاتھ پھیلانا حق تعالیٰ کو حاجت روا اور مشکل کشا ماننے کے منافی ہے انسان کی فضیلت اسی میں مزمر ہے کہ وہ خدا ترس عالم بن کر نیابت خداوندی کا مکمل حق ادا کرے جو صوفی جاہل اور بے وقوف ہو وہ خلافت کی ذمہ داری امانت داری سے انجام نہیں دے سکتا جب کامیابی قریب آتی ہے تو انسان میں دو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں نمبر ایک وہ باعمل بننا شروع ہو جاتا ہے نمبر دو اس کا دل تقوی آشنا ہونا شروع ہو جاتا ہے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے اور انہیں سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ